السلام علیکم جی ڈاکٹر ہنیف ملک تیتر کا شکار آ چکا ہے دو سے تین دن باقی ہیں تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے کچھ معلومات شیئر کر لوں شکار کے حالات بالکل شکاریوں کے لیے مفید نہیں ہیں حالات نہیں ہیں آکشن ہو چکا ہے وی آئی پی شکاریوں کے لیے مواقع مہیا کر دیئے گئے ہیں آکشن جو کل ہوا ہے لاس ڈے ہوا ہے ایک لاکھ بائیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار تک بولی چلی گئی ہے باقی ہائی کوٹ اور اس کو کیا ڈسین دیتی ہے ہمارا اور یہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ میری ویڈیو جو نئے شکاری ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو وی آئی پی شکاری دوست ہیں ان کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ بڑا اہم شکار بڑا اہم انٹرسٹڈ بڑا ایک انجائفل ہے تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں سے شیئر کر دوں یہ فیلڈ ہے تیتر کا فیلڈ ہے اس میں میں گن نہیں لیا میں نے کہا گن کا یہاں مزہ نہیں آئے گا لیکن میں چیزیں جو سمجھاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا یہ شیئر کروں گا وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی سب سے پہلے گن کی سیفٹی یہ بہت ضروری ہے ہر سال شکاری زخمی ہوتے ہیں آنکھ ڈیمج ہو سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ سارا ماحول ہے اس میں سے شکاری جب دوسری طرف ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا اور خطرہ ہوتا ہے ہٹ ہونے کا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ڈریس سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ڈریس آپ کا رنگ دار یہ میرا کلر ابھی سبز ہے ریڈ ہو پنک ہو مالٹا کلر ہو کیپ مست ہے آپ کا جسم کا کوئی حصہ ریڈ نظر آنے چاہیے کیپ نظر آ جائے یا آپ کی یہ ویسٹ ہوتی ہے یا آپ کا کوئی بھی چیز جیکٹ ہو جرسی ہو ریڈ ہونی چاہیے آپ شکاری دوست حضرات جب چلیں گے تو ایک لینڈ میں چلنے چاہیے اس سے بہت زیادہ سیفٹی رہتی ہے ڈاگز دو سے تین گھنٹہ آپ کو اچھا شکار نہیں کرا سکتا وہ اس کو بھی فیلڈ کا انجائمیٹ ہوتی ہے وہ بہت تیسی بھاگتا ہے اور کچھ شکاری اکتا جاتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں اور وہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ ڈل برداشت ہو جاتا ہے آپ ڈاگ کو فری چھوڑ دیں جتنا وہ بھاگتا ہے جتنا بھاگے آپ اسے چھوڑ دیں دو تین گھنٹے بعد وہ خود بخود نارمل اور روٹین میں آ جائے گا سیفٹی بہت ضروری ہے سیفٹی میں آپ کا ڈریس کورڈ ہے یہ بہت اچھا ہونا چاہیے تیتر پہ سکس ایٹ سیون اس کے علاوہ راؤنڈ چلانا میرا خالق بے وکوفی ہے سکس نمبر نیت سیون اور ایٹ بسٹ فاردہ پارٹرچ یہ باقی فاختہ وغیرہ کبوتر کے لئے بھی مفید ہوتا ہے دیتوں کہ گن چیزیں ہیں تو آپ کی گن شولٹر پہ ہونی چاہیے اوپن ہوگا اگر آپ فیلڈ میں آگئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں سے تیتر اڑنے والا ہے شکار شروع ہونے والا ہے تو پھر آپ کی گن اس پوزیشن پہ ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گن ایسے پکڑی ہوگی بیرل شڑ بی اپ سائیڈ اس کی بیرل اپ سائیڈ ہونی چاہیے یا شولٹر کی سپورٹ ہو سکتی ہے بہت پیچھے نہ جائے شکاری آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ اس پوزیشن میں ہونے چاہیے ہاں یہاں بہت سے دوست غلطی کرتے ہیں ہم سے بھی ہو جاتی ہے تیتر اڑتا ہے پھر ہم سیدھی گن کر کے پھر اس کا سیف کرتے رہتے ہیں وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تیتر چلا جاتا ہے بھائی دوستو یہ جب آپ گن اس پوزیشن میں آپ ہوں گے تو آپ کا سیفٹی بلکل آپ ہونا چاہیے یعنی آپ کی گن ریڈی ہونی چاہیے یا آپ ٹرگر دبائیں تیتر تو ہے بہت تھوڑا تو آپ اس کو جانے نہیں دینا آپ اس کو کوشش ہوگی کہ آپ اس کو ہٹ کریں ہنڈرڈ پرسن ہٹنگ ہونی چاہیے اس کے لیے دو ٹپس ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ جب تیتر اڑتا ہے اس جاڑی میں سے اڑا یہاں سے اڑا تو ایک دفعہ بندے کی آہ نکل جاتی ہے ہو گیا یہ ہوا اس چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا اپنے گن کو فوراں ماؤنٹ کر لینا اپنے شولڈر پہ اور تھوڑا سا ٹائم لینا ہے وہاں شکاری یہ کرتے ہیں گن اٹھائی اور ساتھ فیر وہ گن پراپر ماؤنٹ نہیں ہوتی یا وہ اس بیرل اس کے سال تیتر کے لیول پہ نہیں جاتی اور وہ ہٹ نہیں ہوتا آپ گن کو فوراں فاسٹ اٹھائیں اور تیتر کو تھوڑا سا اپنی بیرل کو چلائیں موو کریں اپنی بیرل کو تو تیتر خود بخود گر جائے گا کہیں بھاگ نہیں جائے گا ہاں دوسرے جو ساتھی ہیں وہ تمہاشا نہ دیکھیں کہیں ہوتا ہے کہ دوست کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب کے آگے سے تیتر روڈ پڑا ہے اب یہ ڈاکٹر صاحب ہی گرائیں گے یہ ایسا نہیں ہے لائیونگ تینک ہے وہ اس کی بھی جان ہے اللہ نے جس کو بچانا ہے وہ ہر عالم میں بچ کے رہے گا لیکن آپ میکسیمم چانس لیں جو رائٹ سیڈ پہ میرا شکاری دوست ہے یا لیفٹ سیڈ پہ ہے وہ بھی فیر کریں گے تیتر نہیں جانا چاہیے تیتر ملیں گے اتنے آپ کو تیتر ہے بہت تھوڑا میکسیمم چانس لیں آپ اس میں رسک نہ لیں کہ جی جا ٹھیک آپ جس شکاری کے آگے سے اڑا ہے اب وہ ہی مارے گا ایک تو یہ بات ہوگی ایک اہم بات آپ جس جگہ جا رہے ہیں اگر آپ کے سورس ہیں اگر آپ کی واقفیت ہے اگر آپ کے آگے ہوسٹ ہیں پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن کچھ نئے نئے لوگ نئی جگہ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں وہاں ڈیرے ہوتے ہیں وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آ جاتے ہیں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بھائی آپ کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں آپ انجائے کرنے کے لئے آئیں آپ انجائے کریں لیکن آپ کسی سے جگڑا نہ کریں بلکہ ٹیکنیکلی اور شیسی انداز میں آپ ان سے ہنڈل کر لیں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا اگر قریب ترین ڈیرہ ہے لیکن تیتر وہاں موجود ہے تو آپ ڈیرے والے کسی بزرگ کو کال کر لیں اس کو بلا لیں کسی یانگ آدمی سے بات سیت نہ کریں یانگ آدمی ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ مانے آپ کی شکار میں ڈسٹرمس پیدا کریں تو اس بزرگ سے بات کریں اور اسے تارف اپنا میکسیمام تارف اپنے پاس سے کچھ ملانا ہے تو ملا لیں اسے بتائیں کہ جی میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں فلان بڑا ہوں تھوڑا سا مثالہ آپ یہاں لگا سکتے میں کہتت نہیں ہے جھوٹ بول لیں لیکن تھوڑا بہت شاید ہمیں یہ کرنا پڑے گا پھر اسے آپ ریلیکس کر کے اسے بات کریں جی ہمیں دور سے آیا اور ایک دو تیتر ہمیں چاہیے زیادہ نہیں وہ ایک دو کے چکر میں آپ اپنا وہاں سے ایک شکاری کا کوٹا پورا کر لیں گے سماجد بھی کرنی پڑ جائے تو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ آپ شکار کے لیے گئے ہیں شکار کا انجائے کرنا ہے آپ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ چھوٹا سے تھوڑا نیچہ بھی ہونا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی درگزر کرنا پڑے آپ دوسرے فیلڈ میں جانا پڑے تب ہی پرابلم نہیں ہے یہاں ایک اور مسئلہ آئے گا وہاں بہت سے پارٹیاں آپ کو ملیں گے بہت سے شکاری ہوں گے تو اس صورت میں آپ جس ڈریکشن پہ جا رہے ہیں اس ڈریکشن کے آگے شکاری پارٹی نہیں ہونے چاہیے نہ ان کو خطرہ ہو نہ آپ کو کوئی پرابلم ہو بہت کھلا فیلڈ ہوتا ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ زمین تنگ ہے تو تیتر تنگ ہوں گے تھوڑے ہوں گے لیکن آپ کے لئے زمین تنگ نہیں ہے بہت کھلی ہے اگر آپ زیادہ پارٹی بڑی پارٹی بڑی لوگ ہیں تو آپ ڈیوائیڈ ہو کر شکار کریں بہت انجائے ہوگا آپ کہتے ہیں کہ تیتر ہے نہیں ڈریکٹر صاحب ہم نے شکار پہ کیوں جانا ہے چھوڑیں دفعہ کریں بھائی آپ کو ایک تیتر بھی ملتا ہے تو میرے خیال میں وہ آپ اس کا بھی چانس لیں کیونکہ اس کا آپ کی فٹنس آپ کی یہ ٹریننگ کا بہت رول ہوگا اس میں بہت فائدہ ہوگا آپ کی صحت کا آپ کی فٹنس کا آپ کی پریکٹس کا تو آپ کو شکار پہ لازمی جانا ہے بہت تھوڑا تیتر ہوگا لیکن انجائے کریں وہاں کھانے پینے کے چیزیں لے جائیں چائے بنائیں کھانا بنائیں انجائے کریں یہ ہی شکار ہے تو آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں شیئر کا اگر سمجھتے ہیں اچھی ویڈیو ہے تو اس کو شیئر کر دیں تو لائک تو پلیس اس کو کر دیں شکار کا مزہ ہے انشاءاللہ میں بھی فیلڈ میں ہوں گا لازمی کسی سے ملاقات ہوگی گپ ہوگی وہ ویڈیو بھی بنے گی میں شیئر بھی کروں گا تو انشاءاللہ اتوار یہ سوار کو آپ کو شکار کی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر انیف ملک السلام